گرمیوں میں گرمی کی ویڈا سے اگر آپ کا بھی برا حال ہے تو ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں جو کہ ریفرشنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہیلڈی ہوگی بہت ہی مزدار ہوگی اور بہت ہی ایزی ہوگی بنانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جب آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجو پکون میں لاجو پکون میں آج میں آپ کے ساتھ گرمیوں کا توڑا ایسا ڈرنک لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور کچھن میں گھنٹوں کھڑے ہو کر آپ کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں جو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں وہ ساری بہت اچھی ہیں بہت ہی ہی ہیلڈی ہیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا تقریباً ایک کپ پانی جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ سٹوبری فلیور کی جیلی سب سے پہلے ہم یہاں پر جیلی بنا لیتے ہیں پانی کو گرم کر لیں گے جب اس میں بابلز ایسے بنانا سٹارٹ ہو جائیں تب ایک جو پیکٹ ہے جیلی کا وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اب ہم نے اس کو میڈیم تو ہائی فلیم پر تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے اور جب یہ تھوڑا سا گڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے یا پھر ہلکہ ہلکہ سے اس کے اندر جو کرسٹلز ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو جائیں تب ہم نے اس کے فلیم کو جو ہے وہ بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہو دینا ہے یہاں پر سپیچولا کو مسلسل ہم حالاتے رہنے تو یہ جو بکچر ہوگا وہ نیچے لگ جائے گا آپ نے سپیچولا کو مسلسل ہالاتے رہنا ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد فلیم کو کر لینا ہے بند اور اس کے بعد ہم اس کو ایڈ کر لیں گے کسی بھی پلیٹ میں یا پھر کسی بھی ٹری میں جس میں ہم نے اس کو روپا لائی روم ٹپرچپ اپر ٹھنڈا کرنا ہے اور ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کو رکھ دینا ہے فریج میں دوسری طرف لیتے ہوئے ایک پتیلہ جس میں میں نے ایڈ کیا ہے دو گلاس پانی اس میں میں نے ڈالے ہیں ایک کپ ساگو دانا ساگو دانا کا میں نے چھوڑا چھوٹا کرسٹل لیا ہے جو چھوٹا دانا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب وائٹ کلر کا ہے اب آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ٹرانسپیرٹ ہو جائے یعنی کہ بلکل نظر آنا بند ہو جائے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکانا ہے اور پھر پکانے کے بعد ہم نے اس کو سٹین کر لینا ہے اس کے اوپر سے ٹھنڈا پانی ایڈ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی ایکسر شیرہ سا ہوگا وہ نکلائے اور جو کسٹلز ہوں گے پرلز ہوں گے صرف وہ ہی ہمیں چاہیے اب ایک پتیلہ لیتے ہوں جس میں ایڈ کروں گی دودھ یہاں پر تکیبر میں نے سات سو پچاس کرام دودھ لیا ہے دودھ میں ایک بوائل آنے دوں گی دودھ میں جب بوائل آ جائے گا تب ہم نے جو فلیم ہو بلکل لو کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کی اچھی ہے اگر آپ کے پاس الائچی پاورڈر آویلیبر ہو تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد ایک دو سے تی منٹ تک اس کو پکا لیں گے میں نے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پیکٹ سٹوبری فلیور کسٹر پاورڈر اس کو سارے پیکٹ کو باول کے اندر شیفٹ کرلوں گی تقریباً یہ دو سے تین ٹیبل سپون بن جائیں گے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دودھ آدھا کب دودھ میں نے ایڈ کیا ہے بلکل نورمل ٹپریچر کا گرم دودھ بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اور اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے کسٹر پاورڈر کی جگہ اگر آپ کسٹر پاورڈر یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر جامع شیری بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن فلیور جو اگر وہ کسٹر پاورڈر سے زیادہ اچھائے گا اس لیے آپ کسٹر پاورڈر جو جہاں اس کو زیادہ پریفر کرتی ہوں اس کو اپنے اچھے سے میکس کر لینا پھر اس کو دودھ میں ایڈ کرتے جانا ہے سپیچلوں کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اندر بلکل بھی لامس نہ مریں اور یہ دیکھیں اور اب ہم نے اس کی کسٹر کی کسٹر کی کسٹر کی کسٹر ہوتی ہے ویسی ہم نے اس کی کسٹر نہیں رکھنی کیونکہ ہم یہ ڈرنک بنا رہے ہیں اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے اس کے بعد فلیم کو ہم کر لیں گے اس کو تھنڈا کر لیں گے اور جو ساگو دانا ہم نے پہلے سے بھال کر کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو میکس کر لیں گے تاکہ اچھے سے یہ ساری دودھ کے اندر جو ہے اچھے سے میکس ہو جائے بہت ہی ریفریشنگ سیٹ تھنڈی تھنڈی گرمیوں کے لئے یہ تو بہت زیادہ امیزنگ ریسپی ہے گرمیوں میں جب گھر پر مہمان آتے ہیں تو آپ ان کو باہر کی نقصانتہ کورڈنگ سے بھیجائے گھر پر یہ مزیدار سا ڈرنک بنا کر دیں یقین کریں ان کو بہت پسند آئے گا اور بہت ہی یہ امیزنگ بن کر ریڈی ہوگا اب میں اس میں کچھ ایڈ کروں گی آئیس کیوبز بڑف کے بڑے بڑے ٹکڑے تاکہ اچھا سا تھنڈا ہو جائیں اگر آپ نے اس کو بنا کر رکھنا ہے تو آپ اس کو فریج میں بنا کر رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے فوراں سارف کرنا ہے تو آپ اس میں آئیس کیوبز ایڈ کر کے مہمانوں کو سارف کر سکتے ہیں تھوڑے سی کٹے بڑا مر پستے اس میں ایڈ کر رہیں گے ساتھ یہ جیلی ہم نے بنا کر رکھی تھی وہ بھی اچھے سے جم گئی ہے پھر ہم نے اس کو اس طرح سے ریکٹینگل شیپ میں کٹ کر لے رہا ہے جو بھی شیپ آپ کو پسند دو آپ جیلی کی شیپ اسی میں کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب اس کو سارف کر لیتے ہیں سب سے پہلے گلاسز میں نیچے میں ایڈ کرتے ہوں ایک ایک ٹیبل سپون چیا سیڈز چیا سیڈ کو ہم تکھم ملنگا بھی کہتے ہیں جس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ لیا تھا تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد اس کیوپر میں ایڈ کروں گے ڈرنک جو کہ بہت ہی مزہر ہوگا بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہم نے اس کو نہ ہی بہت زیادہ گھاڑا رکھنا ہے بس اس طرح کی کونسسٹنسی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے وہ ہی کونسسٹنسی ہم نے اس ڈرنک کی رکھنی ہے آپ گانیشنگ کے لیے اس کیوپر میں ایڈ کروں گی جو جیلی تھوڑی سی میں نے بچا کے رکھی تھی اس کیوپر ایڈ کریں گے یقین کریں جب اہمان گھر میں آئی ہو ایک دب آپ ان کو ڈرنک بنا کر دیں گے وہ آپ ایک کی جگہ دو گلاس پییں گے اور آپ سے اس کی ریسپی پوچھ کر جائیں گے کہ آپ نے اتنا مزیدہ ڈرنک کیسے بنایا ہے ریسپی کو لازمی ٹرائے کیا کریں اور گرمیوں کے لیے یہ بہت ہی ہیلڈی اور ریفریشنگ سا ڈرنک ہے اس کیوپر پھر سے میں تھوڑی سی کڑی بادام را پستی آٹ کروں گی تاکہ یہ مزیدار ہونے کے ساتھ ہیلڈی بھی ہو اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہو ریسپی پسند آئیو لاجو پکاؤن کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اپنی ویڈیو کو فیملی کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ شیئر کیا کریں پیارا سا خوبصورا سا کومنٹ کیا کریں کہ آپ کو لاجو پکاؤن کے ریسپیس کیسی لگنی ہے تو جی ڈرنک ہماری ملکل ریڈی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کہ آپ نے بہت سارا خیال لکھے گا مجھے بھی دعا بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ